موسیقی موسیقی ویلکم ٹو سائنس ککشا آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں What is Unicellular Organism یہ Unicellular Organism کیا ہوتا ہے اکثر آپ نے جب بھی سائنس کو پڑھنے کی کوشش کی ہوگی مینلی بائیولوجی کو پڑھنے کی کوشش کی ہوگی اور جب آپ ورائیٹی آف آرگانیزم کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو کچھ ورڈ سننے کو ملے گا like Unicellular Organism Multicellular Organism Prokaryotes Eukaryotes اس ٹائپ کے اور بھی بہت سے اسے نام ہوں گے جو آپ کو اکثر سننے کو ملیں گے تو آج کا ہمرا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں یہ Unicellular Word کا میننگ کیا ہوتا ہے اور یہ Unicellular Organisms کیا ہوتا ہے تو جیسے کی جو یہ ورڈ ہے that is Unicellular Unicellular کا مطلب ہوتا ہے Cell that means Unicellular کا مطلب ہو گیا ایک Cell Organism کا مطلب ہوتا ہے جس میں ایک لائف ہم کنسیڈر کر رہے ہیں اس کو ہم لے رہے ہیں Unicellular Organism کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا Organism جو کی ایک Single Cell یعنی ایک Cell سے بنا ہوا ہے تو اگر ہم definition کے طور پر کہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں Unicellular Organism also known as a Single Celled Organism is an Organism that is Consist of Only a Single Cell ایک ایسا Organism ہوتا ہے جو کی صرف ایک Cell سے بنا ہوتا ہے اور میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ Cell کیا ہوتا ہے Cell جو ہے Fundamental Unit of Life بنا جاتا ہے اور ایک طریقے سے Life کا جو Origin ہوتا ہے یا Life کی جو سب سے پہلا Basic Sub Unit ہوتا ہے یا Unit ہوتا ہے وہ Cell ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے اتنے ہی نہیں Unicellular Organism ایک Cell کے تو بنائی ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سب سے زیادہ شاکنگ چیز یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی ایک Cell کی تھرو ہی اپنا Maximum Body کا جو فنکشن ہوتا ہے اسے پرفارم کرتے ہیں جو بھی Organism ان کے اندر ہوتی ہیں ان کی مدد سے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ Unicellular ہونے کے کارنے یعنی ایک Cell سے صرف بنے ہونے کے کارنے ان کا جو Efficiency ہوتا ہے یعنی کسی بھی چیز کو کرنے کی جو Capability یا Efficiency جو ہوتی ہے ان کی تھوڑی Low دیکھی جاتی ہے Unicellular Organism کا اگر Example دیکھنا چاہیں تو Bacteria ہو سکتے ہیں Protist ہو سکتے ہیں Protist میں بھی Amoeba Paramecium ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ East ہو سکتے ہیں ان سب کو ہم Unicellular Organism میں کرتے ہیں جن کے پاس نیوکلیس ہوتا ہے اور Pro-Karyotic ہم ان کے لئے استعمال کرتے ہیں جن کے پاس نیوکلیس نہیں ہوتا ہے جو نیوکلیس سے پہلے آ رکھیں ہم اس طریقے سے Consider کرتے ہیں تو اگر ہم Unicellular Eukaryotic Organism کی بات کریں تو اس میں اگزامبل چلے آتے ہیں Euglena as well as Paramecium اور وہیں اگر ہم Pro-Karyotic Unicellular Organism کی بات کریں تو اس میں بیکٹیریاز چلے آتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ Unicellular Organism کیا ہوتے ہیں ان کے کچھ اگزامبل کیا ہیں اور انہیں ہم Unicellular کیوں کہتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں کہ Unicellular Organism Multicellular Organism سے کیسے ڈیفرنس رکھتے ہیں اور یہ Multicellular Organism کیا ہوتے ہیں ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور دونٹ فرگیت تو سبسکرائب سائنس ککشا تھانک یو سو مچ ایوریون ملتے ہیں بہت جلد آپ سے نیکس ویڈیو میں